بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہیں جہاں سے بھی مجھے سن رہے ہیں اللہ آپ سب کو اتفاق والی زندگی عطا فرمائے اللہ آپ کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے اللہ تعالیٰ آپ سب کی مصیبتوں کو خوشیوں میں بدل دے پیارے دوستو آج کی ویڈیو بہت اہم ہے ہو سکتا ہے یہ عمل آپ نے نہ سنا ہو نہ کہیں پڑا ہو لیکن آج کا عمل بہت اثر والا اور مصیبتوں سے دور رکھنے والا عمل ہے انشاءاللہ آپ سب کو پسند آئے گا ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں اور جو دوست چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو وزائف کی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچا کریں پیارے دوستو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں کیونکہ بعض ایسے وزائف ہوتے ہیں کہ ان کا بکیہ ایسا ہم بعد میں بتاتے ہیں تو پیارے دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں آج کا عمل جو ہے آپ نے تھم نیل پر دیکھ لیا ہوگا کہ جو مسیبتوں سے بچانے والا عمل ہے آج کا صاف کے زہر اور پاگل کتے کے کاٹنے کے اثر سے محفوظ رکھنے والا یہ عمل ہے آج کا انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں پیارے دوستو سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پوری پڑھنی ہے اور اس کے بعد آیت القرصی پوری پڑھنی ہے اس کے بعد پھر چار کل یعنی کل یا ایوہ الكافرون کل ہوا اللہ وحد کل اعوذ برب الفلک اور کل اعوذ برب الناس ان سب کو پڑھ کر اس پر دم کریں تمام زمینی اور اسمانی آفتوں اور بلاوں کے لیے حد سے زیادہ مفید عمل ہے خصوصا جادو ٹونے اور سام کے ڈنگ کے زہر کے اثرات کو ظائل کرنے کے لیے بہت مجرب عمل ہے جادو ٹونے کے توڑ کے لیے ہر روز تین بار پڑھ کر سارے جسم پر دم کریں یا پھر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر اس ہاتھوں کو اپنے سارے جسم پر پھیر لیں جہاں تک بھی آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے اور سام کے ڈنگ کے زہر کے اثر کو ختم کرنے کے لیے نمک پر دم کر کے مریض کو کھلائیں اور سام کے زخم کی جگہ پر ملے اور پاگل کتے کے کٹنے پر آیت القرصی کو بغیر شامل کیے پڑھ کر دم کریں یعنی آیت القرصی کو نہیں پڑھنا ہے اور باقی سورہ فاتحہ اور چار کل پڑھ کر اس پر دم کریں بہت مجرب عمل ہے انشاءاللہ یہ عمل پہلے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا یہ آپ لوگ کے ساتھ خصوصا شیئر کی ہے اس عمل کو آپ بغیر کسی حضر کے کر سکتے ہیں عمل کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو کچھ نہ کچھ صدقہ نکال لیا کریں اس کے بعد ہر وہ عمل جو آپ کرنا چاہے اس میں اثر زیادہ ہو جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوں گی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ